بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتی نظرات میں ہوں نیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریلٹر آن لائن جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ریلٹر آن لائن پر آپ کو پروپٹیز کے بارے میں انفرمیشن دی جاتی ہے تو آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کراچی کے اندر جو گوٹ سسٹم پہ جو زمینیں بک رہی ہیں جو آج کل بے پاس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نیر بھئی فلان جگہ پہ پلات مل رہا ہے دو لاکھ کا تین لاکھ کا سات لاکھ کا تو گوٹ آباد کہہ کے بہت ساری جگہوں پہ پلات دیے جا رہے ہیں دیکھیں گوٹ جو ہوتے ہیں گوٹ بنتے ہیں گورمنٹ کی زمینوں کے اوپر اپروف گوٹ ہوتے ہیں جس کو گورمنٹ جو ہے گوٹ کے لیے آلاو کرتی ہے تو وہ تو ہوتے ہیں اپروف گوٹ لیکن آج کل بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگ اس طرح سے بھی کر رہے ہیں کہ کچھ زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضے کر لیتے ہیں اور اس کو گوٹ کا نام دے کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے پھر وہ معصوم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے دھوکہ اور ان کی جمع پونجی لٹ جاتی ہے ساری تو میں آپ کو آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف کہ دیکھیں گوٹوں میں پلات لینا خطرناک نہیں ہے گوٹوں میں آپ پلات لیں لیکن آپ ان گوٹوں میں لیں جو کہ گورمنٹ کے منظور شدہ گوٹ ہیں اور جو پرانے گوٹ ہیں جیسے جس کو آپ مطلب کم سے کم ایک نسل پہلے سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں جیسے جہاں سے آپ کے والد صاحب نے بھی اس گوٹ کو دیکھا ہو آج کل نئے بننے والے جو گوٹ ہیں جو ابھی جن کی بالکل ابھی نئی پلاتنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گوٹ کی سکیم ہے گوٹہ بات کی ہے اس کے بارے میں ضرور آپ جہاں پردال کر لیں اور آپ کو یہ پتہ جب تک نہ لگ جائے کہ یہ گوٹ واقعی منظور شدہ گوٹ ہے یا اس کو ایسے ہی قبضہ کر کے ابھی کچھ لوگوں نے اس کو پیچنا شروع کر دیا تب تک آپ اس میں انویسمنٹ ہرگز نہ کریں ابھی یہ بات کرنے کا مجھے خیال یوں آیا کہ ابھی میرے پاس ایک میسیج آیا جس میں لکھا ہوئے کہ کراچی میں ہزاروں جالی گوٹ کا سندھ حکومت نے اطراف کر لیا کراچی میں ہزاروں جالی گوٹوں کا سندھ حکومت نے اطراف کر لیا اکیس جنوری دوہزار بائیس کی یہ ریپورٹ ہے کراچی سندھ حکومت نے عدالت عالیہ یعنی کہ ہائی کورٹ کے روگرو اطراف کیا ہے کہ کراچی میں ہزاروں گوٹ جالی ہیں یہ ہائی کورٹ کے اندر سندھ حکومت نے اطراف کیا ہے کہ کراچی میں ہزاروں گوٹ جالی ہیں حکومت خود بول رہی ہے اور ہائی کورٹ نے ایم ڈی اے یعنی کہ ملی ڈیولپنٹ ایتھارٹی اور مختیارکار سے وضاحت طلب کرتے ہوئے نجب علی نامی گوٹ میں تابیرات روکنے کا حکم جاری کیا ہے عدالت پر رماز دیئے ہیں کہ ایم ڈی اے کی زمینوں پر گوٹ کیسے بن رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ایم ڈی اے کی زمین ایک الگ چیز ہے اور جو گوٹ بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں جو بلکل سرکاری زمین ہوتی ہے نا کلاس لینڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ماقاعدہ منظوری لے کے گوٹ بنایا جاتے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں جس کا دل جائے گوٹ بنا دیا ہے ایم ڈی اے کی زمینوں پر گوٹ کیسے بن رہے ہیں جسٹس سید حسن عزر رزوی نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ آج کل کراچی میں گوٹ پلاننگ ہو رہی ہے آدھی کراچی میں گوٹوں کی سنتیں بانٹ دی گئی ہیں اصل الارٹیز دربدر ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ جب سے تیسر ٹاؤن ہے ایم ڈی اے کی باقی سکیمیں ہیں وہاں پر بہت سار سکیموں پر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر گوٹ بننا شروع ہو گئے اب وہ پلات کسی نے کسی کے ہیں گوٹ کبھی بھی کسی کی زمین کے اوپر نہیں بن سکتے گوٹ بنے گے سرکاری زمینوں کے اوپر ایم ڈی اے جو زمینیں لوگوں کو الارٹ کر چکا ہے اس کے اوپر گوٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے کسی کو بھی تو اب یہ یہاں پہ یہی بات آ رہی ہے کہ عدالت نے یہ جسٹس سید حسن عزر رزوی نے رماز دیتے ہوئے کہا کہ آج کل کراچی میں گوٹ پلاننگ ہو رہی ہے آج کراچی میں گوٹوں کی سندے بانٹ دی گئی ہیں اصل الارٹیز دربدر ہو رہے ہیں جن کے پلات تھے وہ دربدر ہو رہے ہیں وہاں گوٹ بنا کے نئے لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں اور گوٹ آباد کیے جا رہے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل میاں محمد شاہ نے اطراف کرتے ہوئے کہا کہ گوٹوں کی سندے پیشتر جالی ہوتی ہیں یعنی کہ بہت سارے گوٹوں کی سندے بھی آپ کو جب پلات لیتے ہوں گے تو آپ کو باتا آجا توقع کہ گوٹ آباد کی سند ہے تو یہاں پہ ایڈوکیٹ جنرل میاں محمد شاہ اطراف کرتے ہیں کہ گوٹوں کی اکثر سندیں جالی ہوتی ہیں اور جالی ہوتی ہیں اور کراچی کی زمینوں پر ہزاروں گوٹ جالی بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے عدالت نے رماس دیئے ایم ڈی اے اپنی زمین کا تحفظ کیوں نہیں کرتی ایم ڈی اے پتہ نہیں کیوں نہیں کرتی تحفظ ایم ڈی اے عدالت میں بتائے گی ایم ڈی اپنی زمین کا تحفظ کیوں نہیں کرتی ایم ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ گوٹ آباد کی تمام سنتیں منصوب کرتی گئی عدالت نے رماس دیئے جس کے نام پر گوٹ ہے اس کی عمر ہی صرف چالیس سال ہے یعنی کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ گوٹ بھئی قدیمی گوٹ ہوتے ہیں اب یہاں بنا جارہا ہے جس کے نام پر گوٹ ہے اس کی عمر ہی صرف چالیس سال ہے شہریوں کے بنے ہوئے گھروں پر گوٹ کی سنتیں دی جارہی ہیں سندھ اکومت بتائے کہ کتنے گوٹوں کی سنتیں جاری کر چکے ہیں منگو پیر میں ایک گوٹ چار افراد کے نام پر ریجسٹر ہے یہ سندھ اکومت میں خود بتایا ہائی کورٹ میں کہ منگو پیر میں ایک گوٹ جو ہے چار افراد کے نام پر ریجسٹر ہے ایم ڈی اے کے وکیل نے موقع دیا کہ بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے تمام قبضیں خالی کروا رہے ہیں اب اللہ کرے کہ یہ ایم ڈی اے تمام قبضیں خالی کروانے میں کامیاب ہو جائے ورنہ اس سے پہلے جن لوگوں کی زمینوں پر قبضیں ہو چکے ہیں وہ اس بات کی گوائی دیں گے کہ یہاں جب قبضہ ہو جاتا ہے خاص طور پر ایم ڈی اے یا کے ڈی اے کی زمین پر تو اس کو چھڑوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے کیونکہ بارمنٹ کی زمین ہے جن لوگوں نے چھڑوانا ان کی تو ہے نہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے چھڑوانے کی تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں پہ بھی زمین لیں دیکھ بال کے لیں کسی بھی نئے گوٹ میں جب جا رہے ہوں کوئی نئے گوٹ جو بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جی یہ گوٹ بن رہا ہے تو آپ اس کی ضرور تحقیقات کیا کریں نئے گوٹوں میں ایسے آگ بند کر کے انویسٹمنٹ نہ کریں میرے پاس سیکھڑوں لوگ آتے ہیں کہ میں نے فلانے گوٹ میں یہ فلوٹ لیا ہوئے سیل کرنا ہے میں گوٹ کے اندر زیادہ کام نہیں کرتا لیکن میں چونکہ آپ لوگوں سے جڑا ہوں تو اس لیے میں نے یہ ایک میسیج میرے پاس آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس میسیج کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اس میسیج کی حد تک تو صحیح ہیں لیکن آگے ان کے اوپر کیا عمل ہوگا کیا نہیں ہوگا کون سچا ہے کون جھوٹا میں نے صرف یہ میسیج پڑھ کے آپ کو سنا دیا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہم لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کی تحقیقات بہت کم کرتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس سے جا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی دوست کے ثروح لے رہے ہوتے ہیں وہ بندہ بولتا ہے کہ یا ہم ہیں نا ہم دیکھ لیں گے سارا تو اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں وہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو صرف کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ خود اپنی حفاظت نہیں کریں گے کوئی دوسرا آپ کے سرمایے کی آپ کی حفاظت نہیں کرے گا آپ اپنے پیسوں کی خود حفاظت کریں انشاءاللہ آپ کا ویاب رہیں گے جب بھی آپ کسی گھوٹ میں لینا چاہتے ہیں میں گھوٹوں میں زمین لینے سے منع نہیں کر رہا آپ کو لیکن ان گھوٹوں میں لیں جو باگایدہ سے منظور ہیں جہاں سے مطلب ایک نسل گزر چکی ہے میں نے بولا پہلے بھی کہ جہاں پہ آپ کے والد صاحب نے گھوٹ دیکھا تھا کہ وہ گھوٹ ہے اور اب بھی ہے جہاں پہ باگایدہ پانی بجلی آ چکی ہے گھوٹ حکومت نے اس کو ایکسپٹ کیا ہوا ہے حکومت گھوٹ بناتی ہے ایسا نہیں کہ ساری گھوٹیں جالی ہیں ساری گھوٹیں جالی نہیں ہیں حکومت خود بناتی ہے گھوٹ حکومت کو ظاہرہ لوگ کاسٹ ہاؤسنگ سکیمیں دینی ہے وہ گھوٹوں کی شکل میں بھی دیتی ہے مگر اس کا یہ مقصد نہیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بہت سارے لوگ گھوٹ کا نام دے رہتے ہیں وہ غلط ہے تو یہاں بھی ایسے ہی گھوٹوں کو ذکر کیا جارے جس میں حکومت سندھ اعتراف کر رہی ہے ہائی کورٹ میں کہ آدھے سے زیادہ جالی گھوٹیں ہیں یہاں میں تو آپ لوگ صرف اس چیز کو آپ کو بتانا مقصد تھا کہ ان چیزوں میں خیال کریں احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ ہمیں آپ انسٹاگرام پہ بھی فالو کیا کریں انسٹاگرام پہ بھی ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں اور اگر آپ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں تو انسٹاگرام فیس بوک کے اوپر آپ ہمیں ضرور فالو کریں دونوں کے لنک جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرکر میں دے دوں گا ضرور آپ سے مزارش اتنی ہے کہ اگر آپ بروقت پروپٹی کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے تو آپ ضرور ہمارے چینل کو ہر سوشل ویڈیا کے اوپر فالو کریں اپنا خیال رکھیں گا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے پاکستان زندہ بار